اورنگری ٹریڈر ایسوسییشن کو آپ اپنی ذاتی معاملات کے لیے تو استعمال نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی چیز میں آنے کے بعد پھر وہ اس کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہاں ذاتی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا نام تو مل رہے ہیں اورنگری ٹاؤن پہلی بار کب آئے؟ اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں ذہن پہلی اور اپنی پورٹکاست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے جو میرے مہمان ہے اورنگری ٹریڈر ایسوسییشن کے وائس پریزیڈنٹ جناب عبدالقادری شیخانی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے مزاج؟ الحمدللہ ویری فائنگ ویری کائنڈ بہت بہت شکریہ ذہن بھئی آپ نے آج ہمیں یہاں پہ انوائیڈ کیا اور واقعی آپ سے مل کر تو ہمیشہ اچھا لگتا ہے لیکن یہاں آ کر مجھے اور زیادہ خوشی اور بہت آنر فیل ہو رہا ہے نوازی شاہ پیسر آپ نے اتنے اچھے الفاظوں سے میں وہ کر رہا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ اتنے ماشاءاللہ ہینسم پرسنائلٹی آپ کی لمبے ہیں ماشاءاللہ موڈلنگ کرتے کہاں اورنگی والوں کی خدمت کرنے کے لیے آگئے نہیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس عزت ارزائی کا شکریہ ادا کروں گا اور یہ لیے اچھے گریٹ آنر اور پریجن فرمی گیا آپ نے میری پشنانیٹی کو اتنے رسپیک دی مگر یہ جو کچھ بھی ہے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی کا کرم ہے اور آپ کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھے بیوٹی آف یور آئیس بٹ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے خدمت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے چنےوے لوگ ہی لوگوں کا درد چنتے ہیں اور مولا علی کا بڑا بہترین ایک کال ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کی خاص حنایتوں میں سے تم پر ایک خاص حنایت ہے تو میں سمجھتا ہوں جس کام کے لیے اللہ تعالی نے مجھے چنا وہ مجھے اس پر بڑا خوشی بھی ہوتی ہے بڑا فخر بھی ہوتا ہے اور میں بہت ساری چیلنجز آتے ہیں ایشوز آتے ہیں اس کے باوجود لیکن میں اس کام کو بڑے دل سے کرتا ہوں کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اورنگی ٹریٹر اسوسییشن کا الحمدللہ اس وقت ایز سینئر وائش پیجلنٹ میں سرف کر رہا ہوں اور بچھلے تین سالوں سے میں اورنگی ٹریٹر اسوسییشن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے کراچی ٹیمبر آف کومیٹس کے پریٹ پارنگ سے الحمدللہ لوائن آرڈر کمیٹی میں سرف کیا ہے پھر اس کے علاوہ میں نے ایف پی سی سی آئی کے لیے ان آرڈر کمیٹی میں سرف کیا ہے تو میری مطلب بزنس کمیونٹی کے لیے ایک اپنی سرویسز ہیں کوشش ہیں ایفرٹس ہیں اس کے علاوہ پبلک کلی بھی الحمدللہ ہماری اورنگی ٹریٹر اسوسییشن اور میں 24-7 ہم ایک سوشل ورکنگ کے حساب سے اپنا ایک جو ہے سفیر ویلفر ٹرس کے نام سے ہمارا ایک ہسپیٹل ہے ایک اولڈ ایج ہاؤس ہے اور ایک سمارٹ سکول ہے جو یہ پروپرلی چیریٹی ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ ہم جو ہماری جو ایک سوچ ہے ہمارا جو ایک ویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں کشی بھی حوالے سے کریں چاہے وہ بزنس کمیونٹی کی ہو یا پبلک ریلیف اور ریفارمز کے کنسرنز ہو تو اس ویسے ہماری ایک تربیت اس ماحول کی ہوئی ہے میرے فادر الحمدللہ تفصیلاتیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پیرنٹس کی طرف سے ٹرانسفر ہوئی اور پھر اچھے دوستوں کا ملنا اچھے ساتھیوں کا ملنا اس وقت یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس وقت مجھے بڑا ایم سو فیل ویڈی پراؤڈ اور پراؤڈلی ایم شیئر ویڈیو کہ الحمدللہ میرے جو چیرمین ہے اس وقت رضی حضر رزوی بھائی ان کی بڑی خدمات ہیں پھر اس کے لئے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں حاجی جمیل زیا صاحب ان کی اورنگی ٹاؤن کے لئے اور بالعموم پورے شہر کے لئے اور بالخصوص اورنگی ٹاؤن کے لئے ان کی بہت زیادہ ایک لازوال خدمات ہیں تو مجھے اتنے اچھے دوست ساتھی ملے اور تمام ساتھی بھی ایک لمبی فیرستے ساتھی ہوگی جس میں ہمارے زبیر بھائی ہیں ہمارے جو سرپرستے آلہ ہیں زفرالہ بھائی ہیں بنارسی مارکٹس نومی بھائی ہیں تو ایک امجد قریشی بھائی ہیں اور شاہد بھائی ہیں تو تمام دوستوں کے ایک لمبی فیرستے اچھی ٹیم کا ملنا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک انہائت ہے اور ہم اس کو حمد سے کر رہے ہیں کام کو اورنگی ٹاؤن پہلی بار کب آئے دیکھیں اورنگی ٹاؤن تو میرا آپ سمجھ لیں کہ آئے آئے تو کانون قدرت دستور دنیا ہے کہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو لیکن میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے تقریباً پچھے سال بفور پریویسلی جا کے تو آئے میں بہت جو جو تو اس وقت ہماری چوکے پیکٹری بھی اورنگی ٹاؤن میں ہی ہے اچھا بسکتی کس چیز کا تام ہے ٹیکسٹائل کا بزنس ہے ہماری لومز ہیں جس کو ٹیکسٹائل کی لینگویج میں شٹل لیس لومز کھا جاتا ہے اچھا اس پہ کپڑا بنتا ہے مختلف قسم کی فیبرکس اس پہ پروڈکشن ہوتی ہے اور پھر اس پروڈکشن کی مختلف پینٹ پروڈکشن لومز کے اوپر کوئی برہان بغیرہ تو نہیں آیا اور کسی قسم کا میں نے کافی چیزیں سنی ہیں تو میں ویسی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ ایسی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ وہ تجارت پہلی بات ہے نبی کی سنت اور پھر کپڑے کی تجارت نبی کی یہ بھی سنت ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاکشن کی سنت کا کاروبار ہے تو اس میں اتار چگھاؤ تیزی مندی یا پلس منس دھوپ چھاؤ آتی ہے مگر الحمدللہ یہ ایک سمجھیں 365 دیز کا فزنس ہے شو اپنڈ ڈاؤن ہم نے بہت فیس کی ہے اور کاروبار کا حصہ ہم نے ہر چیلنج کو مدد بڑا بریولی اور پوزیٹیولی فیس کیا ہے اور الحمدللہ اس میں ہمیں اللہ تعالی نے کامیابی دی رہتے آپ گلشن اقبال میں میں غلط تو نہیں رہتے آپ گلشن اقبال میں مگر آپ کا دل جو دھڑکتا ہے وہ اورنگی ٹاؤن کی عوام کے لیے تاجروں کے لیے دھڑکتا ہے یہ کیا وجہ ہے دیکھیں اورنگی ٹاؤن سے چونکہ دیکھیں میری روزی روزگار بھی وابستہ ہے ٹھیک ہے پلس اس کے علاوہ رہائش میری گلشن اقبال میں ضرور ہے مگر میرا شاید گلشن اقبال میں وہ کم وقت گزرتا ہوگا میرا اورنگی ٹاؤن میں وقت زیادہ گزرتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا پخر ہوتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ اورنگی کے حوالے سے تانروف ہی رہتا ہوں کہ اورنگی ٹریڈرز ایسوسییشن کو میں نے ہمیشہ اپنی والدہ کا درجہ دیا ہے اورنگی ٹاؤن کو میں نے ہمیشہ اپنے والد محترم والد درجہ دیا ہے اور اورنگی کے لوگوں کو اورنگی کے ہر شخص کو میں نے اپنے بھائی بہن کا درجہ دیا ہے تو اورنگی فور می جسٹ لائک مائی فیملی تو مجھے اپنی فیملی کے اندر رہ کر ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھر ایک اور بات کہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں چیلنجز اور ایشوس بہت زیادہ ہیں پس ماندہ علاقہ رہا ہے سلمپ ایریا رہا ہے تو اب ماشاءاللہ کافی ریفارمز ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے جس پر ہم اور ہم جیسے کئی دوست مل کر لیکن ہمیں اکیلا کچھ بھی نہیں بلکل ایسا ایک ٹیم ہے اور میرا ماننا ہے کہ ٹیم ورک اس میں کا ڈریم ورک تو اچھی ٹیم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خلقِ خدا کی تکلیف کو ہم کم کریں باتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنایت کیا اس کنایتوں میں سے ہم ان کے ساتھ اپنی جو ہیں ان کی تکلیفوں کو باتنے میں ہم اپنا رول پلے کریں اچھا اورنی ٹاؤن کے جتنے بھی تاجر ورادری ان کے جو بزنس ہیں وہ آپ نے تو دیکھے ہوں گے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں گے حیل کی ہوں گی تو یہ سارے بزنس جو ان کے اینٹی اینٹ کے ساتھ ریسٹرڈ ہیں دیکھیں میجوریٹی تو ہے لیکن ابھی بھی جہاں کہیں تھوڑی شی اللہ ٹریسی ہے وہاں ابھی ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو آپ سمجھیں کہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں جہاں جو لوگ اس سرکل میں آ رہے ہیں نیٹ سرکل میں آ رہے ہیں لیکن جو ابھی نیٹ سرکل میں نہیں ہے ایف بی آر سے ریجسٹرٹ نہیں ہے یا ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تو ہم ان کو کنونس بھی کر رہے ہیں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی سپیڈی ایک پوزیٹیوی ایک نیٹ ورک دیولپ ہو گیا ہے بیسنس کمیونٹی کا میں آپ نے مجھے موقع دیا تو میں اس موقع کی مناظبت سے اپنے تمام ویورز سے یہ بات شیئر کروں کہ الحمدللہ ہماری ارنگی ٹریڈرز ایسوسیشن کو ایک تمام کراچی کی ٹریڈ ایسوسیشن میں ایک انفرادی اور اعزازی مقامی حاصل ہے کہ ہم نہ صرف کراچی کی بلکہ نہ صرف پارکستان کی بلکہ پورے برے آزم ایشیا کی کانٹیننٹل ایشیا کی سب سے بڑی آبادی کے تاجران کی نمائندگی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو ارنگی ٹریڈر ایسوسیشن ہے اس کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے پورٹ فولیو اتنا بڑا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہیں نا سولہ بڑی مارکٹو کا الائنس ہے یہ میں بڑی مارکٹو کی بات کر رہا ہوں جن میں اپروکسیمیٹلی ایک ایک مارکٹ میں ٹو تاؤزن پلاس شاپس بھی ہیں اگر میں کچھ مارکٹس کا حوالہ دوں تو اس میں ایٹ تاؤزن کے قریب شاپس بھی ہیں جیسے اس میں الیگر مارکٹ ہے مومن آباد مارکٹ ہے ٹو تاؤزن آباد شاپس ہیں اکبال مارکٹ ہے اور اس کے لئے یہ جو ہماری ہے خواجہ غریب نواز مارکٹ ہے بنارسی مارکٹ ہے بنارسی مارکٹ آپ دیکھیں ایشیا کی سب سے بڑی بنارسی کپڑے کی مارکٹ اورنگی ٹاؤن میں یہ اورنگی ٹاؤن جلے ایک احسان آف پراؤڈ ہے عزاز ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے یہاں پہ خانے کعبہ کے خلاف بھی تیار ہوئے ہیں اسی بنارسی مارکٹ میں یہ آنر بھی اورنگی ٹاؤن کو اور بنارسی مارکٹ کو ملا ہے اس کے علاوہ جو ہماری اگر میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سکت جو میرے ویورز ہیں جنگی ٹاؤن سے ابھی اتنی افیرنس نہیں ہے میں ان کی افیرنس کے لئے کہوں گا کہ اتنی بڑی بڑی مارکٹس ہیں کہ ان کو جیروڈکشن وائز پورا پورا تھانہ ایلوڈ کیا گیا جیسے مومین آباد تھانہ پولیس ٹیشن مومین آباد اقبال مارکٹ پولیس ٹیشن پاکستان بزار پولیس ٹیشن تو یہ مارکٹس کے نام پر ہیں پاکستان بزار ایک مارکٹ ہے اقبال مارکٹ ہے پھر اس کے لئے یہ مومین آباد ایک مارکٹ ہے وہ اتنی بڑی بڑی ہیوڈ مارکٹس ہیں کہ ان کو پورے پورے جیوریڈکشن پولیس ٹیشن کی جیوریڈکشن ایلوڈ شکاری صاحب یہ بتائیں کہ کوئی مارکٹ والوں کے لئے باجروں کے لئے کوئی لائن آرڈر بنایا ہے آپ نے کہ اسی لائن میں چلنا ہے اس سے بالکل ہٹنا نہیں ہے آپ نے اپنا کاروبر سکون کے ساتھ کرنا ہے گہاکوں کے ساتھ کسٹمرز کے ساتھ کچھ اس طریقے کی زیادتیہ نہیں کرنی کہ بعد میں وہ یہاں آئے نہیں دیریکٹ سرینا چلیا ہے صدر چلا جائے کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بڑے بڑے ہول سیل کے کام لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں مگر پھر بھی لوگ آتے ہیں مگر تاجر کا اس کے ساتھ بیہیو اس طریقے کا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں اس سے اچھا سری نہیں چلے آتا میں اس سے اچھا صدر ہی چلے آتا تو کچھ ایسا لائن آرڈر بنایا ہے دیکھیں لائن آرڈر اور کچھ ایس او پیز جس کی اندر مطلب ڈیلنگ ایس او پیز ہم نے الحمدللہ ہماری ٹریڈ ایس او سیشن نے ڈیولپ کی ہیں اور لوگوں کو اسیس کے طرف پورا ایجوکیٹ کیا ہے اور الحمدللہ جو ہمارا سولہ بڑی مارکٹوں کا جیسے میں نے آپ کو کہا الائنس ہے اس کے علاوہ ہماری جو ایس ایمیز ہیں جس میں ایس ایمیز میں سب سے پہلی بات ہے تو میں آپ کو ایک اور بات پوزیٹیوی بتاؤں کہ اورنگی ٹاؤن لٹریسی کے اعتبار سے بہت اوپر ہے سیکنڈ لارجسٹ جو کچھی عبادی میں کہا جاتا کچھی عبادی تو اپنی جگہ رہی ہے لیکن جو اس وقت لٹریسی ریٹ ہے تو ہائی لی ایجوکیٹڈ جو ینگ یوت ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں جو بڑی کمیونٹی ایریہ وائز ریپریسنٹیشن ہے وہ اورنگی ٹاؤن کے پاس یہاں سے بہت زیادہ پی ایج ڈی کے وے آئی ٹی کی فیلڈ میں الحمدللہ لوگ ہیں تو اورنگی ٹاؤن کے بارے میں جو ایک لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیز ہے آپ کی بات کاٹ رہو بہت ساری جگہ پہ ایسا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی کے بھوت نہیں آتے پوائنٹ نہیں آتے جی بلکل اور یہاں ہمارے اورنگی کے اندر سارے پوائنٹ ملیں گے آپ کو ایلیگ کا پوائنٹ ملے گا کی ایو کا پوائنٹ ملے گا جتنی بھی انیورسٹیز ہیں آپ کی سب کے پوائنٹ آتے ہیں کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بات کری کہ یہاں کے سارے لوگ اندر خاص کر کے اندر کے لوگ وہ زیادہ پڑھے لکھیں میں آپ کو بتاؤں نہ صرف پڑھے لکھے ہیں بلکہ پیار کرنے والے اور محبت اور امن پسند لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں اورنگی ٹاؤن کا ایک خاصہ ہے ایک سپیشل کالٹی ہے میں آپ کو دیکھ نا اس کی کچھ اس طرح سے آپ کو اس کی ترجمانی کروں گا کہ لفظ اور رنگی ہر رنگ آپ کو یہاں ملے گا ہر نسل آپ کو یہاں ملے گی اچھا میں آپ کو بتاؤں اتنی وہ 35 کلومیٹر ہے تو ہم اور جو پپولیشن ہے وہ 5.2 ملین اپروکشی میٹلی ہے تو ہمارے پاس آرمدلہ اورنگی ٹاؤن کی جو جو لینڈ ٹیرٹری ہے وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک کنٹری کے برابر ہے ایک سنگاپور کنٹری کے برابر ہم سمجھ لیں 35 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ ہے ہماری ہب سے شروع ہوتا ہے منگو پیر تک منگو پیر سے شروع ہوتا ہے یہ پاپوش تک نازو بات تک شاری آتی ہے قصبہ علیگر سارا ہمارا اورنگی کے ایریا میں ہی ہے منگو پیر تو اتنی بڑی اتنی بڑی جیو لیڈکشن ہے پیرٹری ہے پھر اس کے بعد مانا میں نے کہ سنگاپور والے ڈیولیپمنٹ نہیں ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سارا کام ہماری بزنس کمیونٹی یعنی یہ سٹیٹ کا بھی ہے اور سٹیٹ جہاں تک ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں بڑ میں آپ سے یہ بتا ہوں گا کہ لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں بزنس کمیونٹی بہت اچھی ہے اور ملینز کا بلینز کا بزنس ہے دیکھیں اس وقت بہت بڑی سپلائی ہے اس وقت یہاں سے پنارسی مارکٹ سے اسی طریقے سے بہت بڑی سپلائی ہے آپ یہاں سے دیکھیں فنیچر کی مارکٹ گی ماربل مارکٹ گی یہ بہت بڑی بڑی پورے کراچی کو نہیں پورے پاکستان کو نہیں پورے مطلب بہت سی ایشیا کی کنٹریز کو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اچھا یہ اور انگری ٹریڈر ایسوسییشن شاید دو ہزار تین سے کام کر رہی ہے جی بلکل عبداللہ بٹرا صاحب بھی ایک ہوا کرتے تھے اس میں ان سے کیا کردار رہا ہے دیکھیں عبداللہ بٹرا صاحب میں ایک ویسی اپنا ذاتی ہوں میں سمجھتا ہوں جتنے ینگ سچر اور 30 to 45 ایج کے لوگ اگر اس چیز میں شامل ہو تو وہ کام زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب انسان ایک ایج کو کراس کر جاتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ اس طریقے سے نہیں رہتا کہ وہ سب کو لے کے چلے اور آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں ایک طریقے سے ینگ ہی ہیں تو آپ کی جو رہے گا انشاءاللہ کار گزاری رہے گی کوٹل کی قابل دی رہے نہیں جزاک اللہ ایکچلی میں آپ کو بتا ہوں عبداللہ بٹرا صاحب کہ آپ نے حوالے سے اب سوال کری لی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لئے بہت قابل اعترام ہیں وہ پاؤنڈرز میں سے رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں ان کی بڑی خدمات بھی ہیں ان کو بڑے رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی خدمات کو بٹ ایکچلی جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے ان کا ایج فیکٹر اب اس حد تک کراس کر گیا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے وہ صحیح اور پختہ فیصلے نہیں کر پاتے ہیں جس کی اورنگی ٹاؤن کو یا اورنگی ٹریڈر اسوسییشن کو سخت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دیں گے نا جب آپ پبلک ریلیو اور ریفارمز کے کنسرن پر کام کرتے ہیں یا بزنس کمنٹی کے لئے ایک ویسی آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب آئے ہیں تو ہی مجھے پتہ لگائے کہ ایک ہرنگی ٹریڈر اسوسییشن بھی کام کر رہی آپ کی جب ایک کابینہ بنی آپ کی حل برداری یہ ساری چیز اب آپ یہ دیکھیں دو ہزار تیم سے وہ کام کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں یہ کہا کام کر رہے ہیں ایکچلی اس میں وہ دیکھیں نا وہ کسی بھی اس کو آپ سمجھیں کوئی کمپنی ہو ارگنائزیشن ہو یا کوئی بھی سمجھنے مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کو لئے انرجیٹک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پرفارم کریں جو ایفیشنٹ ہوں جو سنسیر ہوں تو عبداللہ پتہ صاحب کی موجودگی میں ان چمام چیزوں کا لیپس رہا ہے ہماری الحمدللہ اس وقت جو سنسیر ایفرٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ماشاءاللہ اس وقت نیو جو ہماری مینجمنٹ ہے ہماری کیابنٹ ہے اس کے اندر 33 پرسنس کی اس وقت ہماری جو ہے وہ ایم سی ہے مینجنگ کمیٹی ہے اور اس میں ہر آدمی اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے اس سینئر وائس پریزیڈنٹ الحمدللہ مجھے بڑا تعاون حاصل ہے میرے پریزیڈنٹ محترم آجی جمیل زیا صاحب کا میرے محترم چیئرمین رضی عدر رضوی بھائی کا اور دونوں کی بڑی خدمات ہیں جمیل زیا صاحب کو رکھنے کی کوئی خاص وجہ دیکھیں وہ ایک بڑی مارکٹ کو بسیکلی ٹاؤن چیئرمین بھی جی ٹاؤن چیئرمین بھی ہے میں آپ کو اس کے حوالے سے آپ کا کوششن بڑا ویلڈ ہے اور میں اس کا آپ کو چھوڑا سا آنسر یہ دوں گا کہ آجی جمیل زیا صاحب جو ہیں وہ پچھلے پندرہ سالوں سے حقانی مارکٹ جو بنگلہ بزار ہے جس میں بھی تقریبا ٹو تھاؤن پلس شاپس ہیں اس کے پریزیڈنٹ ہیں جی نون سٹاپ پلس وہ اس وقت ٹاؤن چیئرمین کی ایسے سے جو بارہ یو سی یونین کونسل پر اپنی ٹاؤن ہے ان کا ہیڈ باڈی ہے اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں تو ان کی بڑی خدمات ہیں اور ان کی ٹاؤن کے ہم نے ان کا اناپوسٹ سیلیکشن کیا اور الحمدللہ اس جیس کا ہمیں بڑا بینیفیڈ بھی ہے کیونکہ پبلک ریلیف انڈ ریفارم ہمارا یہاں پرسنل ایجنڈا کوئی نہیں ہے ہمارا یہاں پرسنل بینیفیڈ کوئی نہیں ہے الٹا میں ہونسکی آپ سے شیئر کروں کہ ہم چاہے اگر گاڑی کا پیٹرول بھی اپنا لگا کر آتے اپنے گھر سے تو وہ بھی ہمارا جیب سے لگتا ہے ہم جو موبائل بھی یوز کرتے نا وہ اپنی جیب ہماری کسی کی کوئی سیلری تو ہے نہیں ہماری سیلری کیا ہے تو یہ فرم تو ریسٹرائیڈ ہے جی بالکل تو اس میں کوئی بھی مافضہ نہیں ہے ملتا نہیں ہے کسی کو کی نہیں یہ والنٹر سرویسز ہیں اچھا یہ بزنس کمیونٹی کے لیے یا پبلک ریلیف کے لیے کوئی فنڈ وغیرہ کچھ اکھٹا نہیں جو فنڈ اکھٹا ہوتا ہے وہ صرف ویلفر ورکس پہ جو ہے نا وہ خرج ہوتا ہے کسی کی ذاتی تنخواہ کسی بھی شخص کی نہیں ہر شخص فیس ابل اللہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ مولا علی کا کول ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کی تم پر انعیتوں میں سے خاص انعیت ہے تو یہ اللہ کی انعیت ہے ہم پہ کہ ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے لئے کام کریں اس کے عوض ہمیں کیا ملتا ہے وہ بھی میں ہم سے شیئر کروں ہماری لالچ کیا ہے لوگوں کی دعائیں مل جاتی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم سب کچھ دنیا کے لئے نہیں جمع کرنا ہے آخرت کے لئے بھی تو کچھ جمع کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں عزت ملتی ہے یہ بھی عزت ہے نا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ پیٹھ گئے بات کر رہا ہوں یہ میرے لئے اونر کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن اور اورنگی ٹریڈر اسسییشن کی خدمت کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں آپ سے وہ جیسے بتا رہا تھا کہ اورنگی ٹاؤن میں ہر رن ہر نسل کے لوگ رہتے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح میں آپ کو تونہ سا خلاصہ یا آپ کو ترجمانی اس کی پریزنٹیشن کچھ یوں دوں گا کہ یہاں پہ آپ کو سندھی کمیونٹی ملے گی یہاں پہ آپ کو پنجابی ملے گی یہاں پہ آپ کو بلوچ ملیں گے یہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ ہمارے پدھان کمیونٹی ملے گی اور سارے ہمارے پراؤڑلی کمیونٹی ہمارے بیاری کمیونٹی بہت بڑی ہے ہمارے گلگتی جو لوگ کو نہیں پتا ان کو بتاؤں کہ میمن کمیونٹی بھی بہت ہے تو میمن کمیونٹی الحمدللہ اور ساری کمیونٹی جس بانچ آف پلاور ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا پہلے بانچ آف پلاور گارڈن آف پلاور بلندی ہے وہ اور بہت سے ہماری جو فورسس کے ان کا تعلق بھی شاید تیرہ نمبر سے ہی تھا جی بلکل بلکل پراؤڈلی کہ ان کا تعلق بیہاری کمیونٹی سے تھا تو بیہاری کمیونٹی کی بڑی خدمات ہیں تیکسٹائل کی فیلڈ میں آپ آ کر دیکھیں تو لیڈنگ رول ہے سوٹ افروز تیکسٹائل ساجت تیکسٹائل سلور تیکسٹائل یہ سب میرے دیریکلی انڈیریکلی میرے کسٹمرز ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں جو آپ کی جو فرم ہے وہ بلا مقابلہ نامزد ہوئی ہے کوئی آپ کے مخالف کھڑا نہیں ہوا یہ کیا بات ہے یہ سمجھ میں دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ہماری کمیونٹی کا دوستوں کا ایک ترست ہے اب جیسے میمن کمیونٹی کی بات کی تو میں نے کہا جو ہم میں سے میمن ہے وہ بہترین بزنسمن ہے اب تمام بزنسمن اور بزنس منڈیڈ لوگ وہ اکھٹا ہوئے اور اس چیز پہ انہوں نے سوچا کہ یار نہیں جو ہمارے لیے ویل وشر ہوں اور ویل سنسیر ہوں اور ویل ایفٹ فول لوگ ہوں جو ہائیلی ایفٹ کریں جو اپنا وقت دیں جو اپنی انرجی دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے لوگوں کا ٹرسٹ ہم پہ ہے اور ہماری پریویس جو سرویسز ہیں یا ہماری جو یہاں پہ خدمات ہیں وہ لوگوں کے دل میں جگہ کی ہے اور انگری ٹریڈر ایسوسیشن کو آپ اپنی ذاتی معاملات کے لیے تو استعمال نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی چیز میں آنے کے بعد پھر وہ اس کو اپنی ذاتی فائدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں ذاتی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا نام تو مل رہے ہیں جی بالکل نام مل رہے ہیں مگر اس سے صرف اونر مل رہے ہیں عزت بھی مل رہی ہے عزت مل رہی ہے اس سے آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا جو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم میں سے الحمدللہ تمام لوگ جتنے ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑے سب ٹرانسپیرنٹ اور وائٹ کالر لوگ ہیں ان کا کسی بھی کسی بھی مطلب نیگٹیو فالس ایکٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سب کے سب بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں بلکہ اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنا تو چھوڑے ذاتی نقصان کر کے یہاں بیٹھیں یعنی جو ٹائم آپ کا سرب ہوتا ہے تو آپ کا بزنس سے آپ اپنا ٹائم نکال کر اپنے بزنس کے جو اپنے آفس کے یا اپنے دکان کے جو لوگ ٹائم کو کم کر کے اور ان کی ڈڈر ایسوسیشن کی خدمات کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہم پھر ہم نے ورک کو بھی ڈیوائٹ کیا ہوئے کوئی کچھ لوگوں کوئی ذمہ ہم نے کسی نوہیت کے کام باتے ہیں اب جیسے لائن آرڈر کے زیادہ تر مجوریٹی کنسرن میرے پاس ہے تو میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں اور بڑے فخر سے میں اپنی پارک فوج کی خدمات کو سرانا چاہوں گا رینجرز کی خدمات کو سرانا چاہوں گا پارٹسان رینجرز سنس اور اسپیشلی ہمارے ساتھ جو ویل کنیکٹڈ ہیں یہاں پر سچل رینجر تو الحمدللہ ان کے تمام جو بھی افسران ہیں جو بھی ان کے جوان ہیں پولیس ہے ہماری الحمدللہ ویسٹ پولیس ہے سندھ پولیس ہے اوورال ایڈشن ہے آجی صاحب ہوں سب جو میں ویل کنیکٹ رہتا ہوں ہماری بزنس کمیورٹی جیسے میں آپ کو کہا سولہ بڑی مارکٹ ہے اور اتنی بڑی ہیوچ والیوم ہے ایک ایک مارکٹ میں 2000 کا تو کنسرن آتے ہیں تھوڑا سا کرنٹ ایشو کی طرف آتے ہیں کرنٹ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کی گرمہ جڑنی کونسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے لئے تو سب تمام پارٹیز یہ یاد رکھے گا رسی بھائی کا بیانی آ چکا ہے دیکھیں وہ میرے محترم چیرمین ہیں اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو ان کا بیانیاں بلکل میں اس کو اپریشیٹ کروں گا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بیانیاں دیا انہوں نے کو بات میں بتا ہوں جی بلکل 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 میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لئے سب ہی بھائی ہیں سب ہی قابل اعترام ہیں مگر کوئی ایک تو ہو گیا دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو سچے دل سے جیسے اورنگی ٹاؤن کے لئے اور اورنگی پریٹر ایسوسیشن کے لئے ہم سچے دل سے باہر نکلے ہیں اور کر رہے ہیں اور ہماری خدمات الحمدللہ نظر آ رہی ہیں مارکٹوں کے حوالے سے ہوں جیسے ہم نے اپنی مارکٹ سیفٹی کے لئے کیمراز کے کام کیے پھر اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے اور ایشوز اسٹریٹ رائیڈ کے مسائل علکی ہیں الحمدللہ ہم نے لائن آرڈر کے مسئلے علکی ہیں تو یہ ہماری اس ایریا کے لئے اس کمیونٹی کے لئے خدمات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے کنٹری لیول پہ یا پروونس لیول پہ وہ لوگ اللہ کرے آگے ہیں جو قوم کے لئے سچ مچ درد رکھتے ہوں قوم کے لئے سچ مچ کچھ کرنا چاہتے ہوں تو تحریک میں ایسا نہیں ہوں اثر جو قوم کے لئے درد رکھتا ہو آ کر پھر آنے کے بعد تو پھر وہ دیکھے ہی کام ہوتا ہے میں ابھی آپ نے بات کی تو میرا چونکہ کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئے ذاتی کوئے لگاؤ ہے میرا بھی نیوٹل ہوں مگر میں ابھی ایک ایسے نوجوان سے ملا کنڈیٹ سے ملا جس کا میں ذکر ہوا آپ نے بات کی تو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کا کم عمر پاکستان کی یوز کا اور مطلب فرسٹ کنڈیٹ ہے پورے پاکستان میں اس وقت ون ان سنگل کنڈیٹ ہے جس کی ایج ہے 25 ایرز اور ہی بریسٹر ہی ای 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 لنڈن اور اس کے بعد علم دل اس نے ایک دیگری لینے کے بعد بریسٹر کی وہاں اپنی مطلب سرویسز یا اپنی پریکٹس کو وہاں پہ اس نے کنٹینل کیا اس نے اپنے ملک کے لئے خدمت کرنے کا جذبہ رکھا اس نوجوان کا نام ہے اس وقت مشتبہ آصف سمسم اور اس کے والد ساب کو بھی میں قریب سے جانتا ہوں اس نے کسی پارٹی کا سیلیکشن نہیں کیا اس نے کہا میں کپیسٹی میں کام کروں گا کیونکہ مجھے ملک کے لئے اور لوگوں کے لئے درد ہے اور مجھے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اور اللہ کرے جس طرح اس کے جذبات ہیں اس کو موقع ملے تو ملک اور قوم کے لئے کچھ کام کرے کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن سیاست میں ہم نے بہت لوگ کو آزمایا بہت لوگوں نے قوم کو وعدے دیئے اور دلاسے دیئے لیکن پورے نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد ریزلٹس آپ کے سامنے ابھی دو دن پہلے دیکھیں جو بارش ہوئی ہے گرانجی میں اس میں اس نے تمام جتنے بھی سین گورنمنٹ کا پول کھل گیا جتنے بڑے دعوے کر ہوتے بلکل ایسے ہی ہے تو آپ دیکھیں کیا حال ہے ہمارے ملک کا یہ کوشمو پولیٹن سٹی ہے یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس حب ہے اور اس کا یہ حال ہے سب سے بڑھ کر یہ پاکستان آپ دیکھیں تین ساڑھے تین کور کی تو آبادی ہے بلکل ایسے ہے تو پاکستان کو سوچنا چاہیے یا ہماری سٹیڈ کو سوچنے شہر کے ساتھ آپ نہیں سمجھتے زیادتی ہوتی بہت زیادتی ہو رہی یہ یہاں لوگ گرین لائن دی وہ بھی گھر تک نہیں آتی وہ میٹرو لائن کا ایک پروشیکٹ بنایا وہ بھی ٹھیک نہیں آپ کے سامنے میں آپ مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کسی کے پولیٹیکل اگینسٹ کو کے بات نہیں کر رہا میں گراؤنڈ ریالیٹی پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کراچی سے سکھر تک جائیں تو بائی روڈ اگر آپ کسی تک جائیں گے آپ بزار ہو جائیں گے آپ ایگزاوسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جیسے ہی سکھر کے موٹر وی سے آپ ملتان کے لئے چڑھتے تو آپ کا مائن بلکل آپ ایک نیا نظارہ دیکھتے آپ لہور کا موٹر وی دیکھیں مجھان تک آپ کو ایسا فیل ہوتا کہ اب میں سکھر سکھر کیونکہ دنیا کی کم سے کم بیس و سولہ سترہ کنٹریز میں میں ٹرابل کیا ہے تو آپ موازنہ کرتے ہیں کہ میں بڑا اپٹمیسٹک ہو کے سوچتا ہوں یا بڑا ایک ویجنری مائن کا فرق ہے ہمارا ملک ہمارا شہر بہت پسمندہ شہر ہے بہت انفرٹنیٹی اس کو اس کا حق ہی نہیں ملاش لگا اس کانڈوڈیٹ کا جو میں آپ سے ذکر گیا مصطبہ مصطبہ اس کے فاظر کے بڑی خدمات ہیں اس شہر کے لئے آباد کے اس وقت وہ چیرمین ہیں جو ترقیہ تھی نے بیٹے کو اس دفعہ اس میدان کو ہتا رہے گی اور ملک کے لئے کچھ کرو اچھ کرو شہر کے لئے کچھ کرو اور نوجوان لڑکا ہے پچھت سال اس کی عمر ہے بیریسٹر ہے پڑا لکھا لڑکا ہے دیکھیں چیاست میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں یا پیسہ بنانے اور نام بنانے یا اپنی ذات کا فائدہ کے لئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بعد اللہ نے نام بھی دیا ہوا ہے پیسہ بھی دیا ہوا ہے لیکن وہ آتے ہیں ملک کو قوم کی خدمت کے جذبے سے کہ اللہ نے پیسہ بھی دے دیا ہے نام بھی دے دیا ہوا ہے ضرورت نہیں ہے وہ میں کام کر کے کچھ لوگوں کے لئے خلقے خدا کی خدمت کریں یہ میرے ساتھ بھی ہے الحمدللہ میری شیخانی فیملی کو اللہ تعالی نے عزت دیا ہے پیسہ دیا ہے نام بھی دیا تو میں جو یہاں اگر کر رہا ہوں تو صرف ثواب کے لئے کر رہا ہوں اور لوگوں کی خدمت کے لئے کر رہا ہوں کہ نہیں یار ہم سے وہ اللہ تعالی کام لے جس کا ہمیں عجر آخرت میں ملے تو اسی طرح کہ اچھی سوچ کے لوگ اگر ملکی عملی میدان میں سیاست میں آئیں گے جیسے میں کوئی اس کی کیمپین یا مارکٹنگ نہیں کر رہا کہ اس کی بار بار نام لے رہا ہو لیکن ایک ایک اچھا لگا کہ یار واقعی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اگر ایسے درد کرنے والے لوگ آئیں دیکھیں قائد اعظم محمد علی جینا نے ہمیں یہ ملک بڑی محنت سے ہمارے عباو اجدار کی قربانیوں سے اور قائد اعظم رحمت اللہ علی کی مہربانیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا دن رات لگا کر یہ ملک تحفے میں دیا ہے اب اس کی حفاظت کرنا اس کی ترقی کرنا یہ ہمارا کام انفورچنٹلی آپ نے دیکھا بدکسمتی سے ہمارا ملک انیس سو اکتر میں دو لخت ہو گیا کیا وجہ ہوگی میں سمجھتا ہوں ہم اور آپ تو پیدا بھی نہیں بچے لیکن ماضی میں معلوم ہے لیکن میں تو اس کو اس طرح کنکلوٹ کروں گا کہ نہ اہلی حکمرانوں کی اور نہ کس پولیسیاں کسی نہ کسی کی تو تھی نہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا نہ کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیپسس تھے جو ہمارا ملک آدھا ہو گیا اب جو آدھا بچا ہے اس کی بھی وہ بھی نازک دور سے گزر رہا ہے اور ایک بڑی سمجھیں کہ غیر ترقی آفتہ پوزیشن میں ہے ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا ہے اگر آج ہم نے نہیں کیا ہمیں قائد عظم کے اس احسان کا بدلہ اتارنا ہے اس ملک کی خدمت کر کے اگر ہم نہیں اتاریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی ہماری بزرگوں کی اور ہمارے عبا وجداد کی ارواہیں ہمیں روحیں ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمیں پکارتی ہیں وہ ہم سے نالا ہوں گی کہ ہم نے اتنی قربانی دی ہماری بہنوں کی ماہوں کی عصمت کی قربانیاں دی گئی ہیں ان کی جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں یہ ملک ایسے تو نہیں ملنا تو اس ملک کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں ہمیں اپنا ملک اپنی ماں کی طرح پیارا ہے لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ماں ضعیف ہو چکی ہے ہماری ماں بیمار ہے ہماری ماں بدحال ہے ہمیں اس کنٹری کے لئے بہت درد ہوتا ہے تو اللہ کرے گا ہماری کنٹری کال بہتر اور اچھے لوگ آئیں بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لئے اپنی مسروحیت میں سے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا عزت دی and I am so glad I am so feel happy کہ میں آپ سے مجھے بات کرنے کا موقع میں سزاک اللہ سزاک اللہ thank you very much والی کنشنا